اسلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائک نظر ڈالتے ہیں آنس کی ہر لائنس پر آئی جی پنجاب کا کہانہ لاہور میں دو بہنوں کے اغواہ کے بعد قتل کے واقعے کا نوٹس سی سی پیو لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب دوسری جانب آئی جی پنجاب کا مزفرگرڈ میں گھر کو آگ لگا کر دو بچیوں کو حلا کرنے کے واقعے کا بھی نوٹس آر پیو ڈی جی خان سے واقعے کی رپورٹ طلب ملزمان کو جلد از جل گرفتار کر کے سخت قانونی کا روائی کا حکم سربراہ لاہور پولیس غلام محمود ڈوگر کی پریس پر پرین سی سی پیو لاہور کا کہنے ہے کہ لاہور ہم سب کا شہر ہے لاہور میں کوئی قبضہ گروپ کوئی بدماش نہیں رہے گا سٹریٹ کرائم کے لیے خصوصی پیٹرالنگ سسٹم بنائیں گے پولیس آپ کو فان کال پر دستیاب ہوگی کریمنلز لاہور چھوڑ جائیں کریشن کوف کلچر ختم ہوگا کرپشن پر زیرو ٹولنرس ہوگی آورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے پولیس کے روائیوں میں واضح تبدیلی لائے جائے گی پنجاب صرف سٹریٹس آتورٹی نے سال دو ہزار بیس کا الیکٹرانک چلان ڈیٹا جاری کر دیا ایک سال میں انیس لاکھ چھاسی ہزار سار سو چونسٹھ الیکٹرانک چلان جاری کیے گئے گاڑیوں کے نو لاکھ نینانوے ہزار تین سو اٹھانوے جبکہ موٹر سائیکل اور رکشوں کے نو لاکھ انچاس ہزار چار سو چھتیس چلان ہوئے کمرشل گاڑیوں کے سینتیس ہزار چھسو تیس الیکٹرانک چلان بھیجے گئے ای چلان جرمانے کی صورت میں انیس کروڑ ستائیس لاکھ انتالیس ادا چاس سو روپے قومی خزانے میں جمع ہوئے گاڑی مالکان نے پندرہ کروڑ ستانوے لاکھ بانوے ہزار ساس سو روپے جرمانہ ادا کیا موٹر سائیکل اور رکشہ مالکان نے دو کروڑ تیرین سٹھ لاکھ اکانوے ہزار دو سو روپے جرمانہ ادا کیا ایڈا گاڑیوں کے خلاف کرنوائی کی شہریوں کی سہولت کے لیے ای چلان آن لائن ادایگی کا آغاز کر دیا گیا ہے شہری ای پے اپلیکیشن سے گھر بیٹھے ای چلان جرمانہ ادا کر سکتا ہے سٹی ٹرافک پولیس لاہور نے سال دو ہزار بیس کی خلاف ورزیوں کے اداد و شمار جاری کر دیئے سال دو ہزار بیس میں ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیوں پر چھبیس لاہور تیرہ ہزار نو سو ایک چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے سب سے زیادہ خلاف ورزیاں موٹر سائیکل اسٹ کی طرف سے دیکھنے میں آئیں سترہ لاہور تیرہ ہزار چھسو دو موٹر سائیکل سواروں نے مختلف ٹرافک قوانین کی خلاف ورزیاں کی ایک لاہور چھاسٹھ ہزار پانسو چونسٹھ کار سواروں کو قوانین کی خلاف ورزی پر چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے دو لاہور لیڈنگ سمیت قوانین کی خلاف ورزی پر بس ڈرائیورز کو چھے ہزار اکسو بیاسی چلان جاری کیے گئے کمرشنل ٹریکٹر کو پندرہ ہزار پانسو آٹھ چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے پک اپ کو ترانوے ہزار فلائنگ کوچ کو تئیس ہزار نو سو گیارہ جبکہ ویگن کو چونسٹھ ہزار چار سو چوالیس چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے ٹیکسی کو ایک ہزار آر سو چونتیس جبکہ جیپ اور پجیروں کو پانچ ہزار سات سو ستنہ چلان ٹیکٹ جاری کیے گئے سی ٹیو لاہور سید حماد عابد کا کہنا ہے کہ چلان کرنے کا مقصد ریونیو اکٹھا کرنے نہیں بلکہ اصلاح ہے ایس پی صدر حفیظ رحمان بکٹی کا تھانوں میں انٹری رائٹ استعدادکار بڑھانے کے لیے اہم قدم ایس پی صدر کی انٹری رائٹ ونگ سے تھانوں میں تیونات ہونے والے جوانوں اور تھانوں کی ایکٹیو نفری کو پریفنگ ایس پی صدر حفیظ رحمان بکٹی نے کہا کہ صدر ڈیویجن میں انٹری رائٹ کے جوان اور تھانوں کے جوانوں کو ملا کر تیرہ ریزرورز بنائی گئی ہیں صدر ڈیویجن میں انٹری رائٹ استعدادکار بڑھانے کے لیے ٹریننگ پرگرام تشکیل دیا گیا ٹریننگ پرگرام مختلف مراحل پر مشتمل ہوگا انٹری رائٹ استعدادکار بڑھانے کا مقصد صدر ڈیویجن میں پر ام طریقے سے لا ان آرڈر کنٹرول کرنا ہے لاہور پولیس کی بچھڑوں کو ملوانے کی روایت برقرار اچھرہ پولیس نے چھ سالہ اسماعیل اور آٹھ سالہ یاسین کو باحفاظت ان کی والدہ کے سپرد کر دیا پولیس کو بچوں کے لاپتہ ہونے کی تلا محصول ہوئی تھی پولیس نے پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے چند گھنٹوں میں ہی بچوں کو تلاش کر لیا بیٹوں کو باحفاظت ملوانے پر والدہ نے پولیس کا شکریہ ادا کیا اور دیروں دعائیں دی سیال کورٹ پولیس نے سال دو ہزار بیس میں کالز کا ڈیٹا اچاری گر دیا پکار ون فائف سیال کورٹ میں سات لاکھ چیتر ہزار پانچ کالز محصول ہوئیں ان میں سے ساٹھ ہزار چھسو پنتالیس کالز پر پولیس نے کار روائی کی پینتیس ہزار پانچ سو بائس کالز پر لوگوں نے ٹرافیک اور پولیس کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ون فائف پر کالز کی چار لاکھ چیتر ہزار چار سو اکاسی غیر ضروری کالز ڈیسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر مجرمان اشتہاریوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن رقم چھیلنے کے کیس میں ملوث اشتہاری مجرم سفیر حسین شاہ اور تاریخ محمود کو گرفتار کر لیا گیا ڈیسٹرک پولیس آفیسے چکوال محمد بن اشرف کی طرف سے تمام ٹیم کو شابہ یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے وزٹ کیجئے ہماری اپسائی www.psea.tv موسیقی